بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیند کلاس چیپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے ایسیڈ بیسز اینڈ سارڈ جس میں ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایسیڈ اور بیس میں ڈیفرنس کیا تھا کہ ایسیڈ سارڈ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں بیسز بیٹر ٹیسٹ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلو لیٹمس کو ریڈ کر دیتے ہیں یہ ریڈ لیٹمس کو بلو کرتے ہیں یہ کروسی ہو ہوتے ہیں یہ نون کروسی ہو ہوتے ہیں یہ بھی الیکٹرسیٹی کنڈک کرتے ہیں اور یہ بھی لیکن ان دیئر ایکویس سلوشن اب ہم نے اس کی کنسپس کو جو ہے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھنا ہے کنسپٹ آف ایسیڈ اینڈ بیس نمبر ون سب سے پہلا ہمارا جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے آرہینیس سائنٹسٹ کا نام کیا ہے آرہینیس آپ نے اچھے طریقے سے یہ یاد کرنا ہے آرہینیس کنسپٹ آف ایسیڈ اینڈ بیس ہم نے کرنا ہے فرسٹلی تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی بھی سبسٹانس کو ایکویس سلوشن کے اندر ڈالیں کوئی بھی سبسٹانس جب بھی اس کو ہم لوگ ایکویس سلوشن کے اندر ڈالیں تو وہ کیا کرتا ہے ڈیسوسی ایٹ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈیسوسی ایٹ ہو جاتا ہے ڈیسوسی ایٹ کا مطلب ہے ڈیسوسی ایٹ ہونے کے بعد پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز میں کنورٹ ہو جاتا ہے جیسے فار ایکزامپل اگر ہم لوگ اس کی بات کریں یہاں پر ایک جنرل اس نے دے دیا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ ایچ اے یہ کوئی بھی ایک آپ کے پاس سبسٹانس ہے آپ ایکویس سلوشن کے اندر اس کو ڈالتے ہو تمہارے پاس ایچ پوزیٹیو اور اے نیگٹیو یہ دو سبسٹانسی جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں اے پوزیٹیو اور اے نیگٹیو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس نے ایک اکارڈنگ ٹو آرہینیس کنسیپٹ ایسیڈ کیا ہوتے ہیں اس نے کہا تھا ایسیڈ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں جو کہ ایکویس سلوشن میں ایکویس سلوشن میں پوزیٹیو آئین دیں جو اس بھی ایٹم کے اوپر سبسٹانس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوگا وہ کیا ہوگا ایسیڈ ہوگا کیا ہوگا ایسیڈ ایسیڈ is a substance which dissociate in ایکویس سلوشن to give ہائیڈروجن آئین ٹھیک ہے ایک تو اور سیکنڈ اس نے یہ کہا دیا کہ اس کے اوپر یہ بیسیکلی ہوگا کیا جو کہ ہائیڈروجن ہوگا ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن کے اوپر چارج کیا ہے پوزیٹیو اس نے کیا کہا تھا ایسیڈ وہ شئے ہے جو کہ ایکویس سلوشن میں ہائیڈروجن آئین دیتی ہے کیا دیتی ہے ہائیڈروجن آئین کیا دیتی ہے ہائیڈروجن آئین اور سیکنڈ اس نے بیس کے لحاظ سے یہ کہا تھا کہ بیس کیا ہوتی ہے اس میں ایچ او ایچ کی لحاظ سے اگر بات کریں یا بی او ایچ کی لحاظ سے بات کریں اس نے ایک جنرل سبسٹانس لیا اس نے کہا اس کو جب ہم dissociate کرتے ہیں تو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو اور او ایچ نیگٹیو بنتا ہے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ بیس وہ ہے جو کہ ایکوہ سلوشن میں نیگٹیو آئین مطلب ہائیڈروجن آئین دیتی ہے کیا دیتی ہے ہائیڈروجن آئین ٹھیک ہے ایسیڈ کیا ہوتی ہیں جو ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروجن آئین دیتے ہیں بیس کیا ہوتی ہیں جو ایکوہ سلوشن میں نیگٹیو مطلب ہائیڈروجن آئین دیتے ہیں ایسیڈ جو کہ ہائیڈروجن آئین دیتے ہیں بیس جو کہ ہائیڈروکسلائن دیتے ہیں اور اسی کے لحاظ سے اس نے بہت زیادہ اگزیمپلز دی تھی ہم لوگ ان اگزیمپلز کو دیکھ رہتے ہیں ایسیڈ کے لحاظ سے پہلے اگزیمپلز کو دیکھیں آپ سب سے پہلے اس نے کہا جیسے اگر ہم لوگ ایچ سی ایل کی بات کریں ایچ سی ایل این ایسیڈ ہمیں یہ پتہ ہے لیکن اس نے اس کی ڈسوسییشن کروائی تو اس کو پتہ چلا کہ اس میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے ایچ پوزیٹیو اندہ پریزنس آف وارٹر ایچ پوزیٹیو بنتا ہے اور سی ایل نیگیٹیو اب یہاں پر کیا بن رہا ہے ہائیڈروڈن آئین بن رہا ہے that's mean یہ کیا ہوگا ایسیڈ ہوگا اس کے علاوہ اس نے اگزیمپل لی ایچ این او 3 کی اس کیس میں بھی اس نے دیکھا کہ ہائیڈروڈن جو ہے یہ بھی ایک و سلوشن کی فارم میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہائیڈروڈن بنتا ہے اور ساتھ میں نائٹریٹ آئین بنتا ہے این او 3 مائنس 1 تو یہاں پر بھی ہائیڈروڈن تو یہ بھی اس کی دیفنیشن کے مطابق جو ہے وہ کلیر ہو رہا ہے اس کے بعد اس نے لیا چی ایچ سی ڈبل او ایچ جس کو اسیٹک اسیڈ بھی کہا جاتا ہے اس نے اس کا ریاکشن کروایا تو ہمارے پاس یہاں پر بنا گیا چی ایچ سی ڈبل او نیگیٹیو اور پلس ایچ پوزیٹیو تو اس سے ان تینوں اگزامپل سے یہ کلیر ہو گیا کہ ایسیڈ وہ شئے ہے جو کہ ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروڈن آئین دیتی ہے کیا دیتی ہے ہائیڈروڈن آئین ٹھیک ہے اس کے بعد بیس بیس کے لحاظ سے اس نے اگزامپل لی سب سے پہلے اس نے لی این اے او ایچ جب اس کو ایکوہ سلوشن کے لحاظ سے اس نے ڈسوسیئیٹ کروایا تو اس نے دیکھا کہ اس کو ملا این اے پوزیٹیو اور او ایچ نیگیٹیو اب یہاں پر کیا آگیا ہائیڈروڈن آگیا اور سیکنڈ اس نے اگزامپل لی سی اے او ایچ ٹو کیلشیم ہائیڈروڈن ٹھیک ہے جس نے اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیلشیم پلاس ٹو کی فارم میں ملتا ہے اور دو ہائیڈروڈن آئین ملتے ہیں تو اس دونوں کی اگزامپل کے لحاظ سے ہمارے پاس نے کلیئر کر دیا کہ بیس وہ شہ ہے جو کہ ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروڈن آئین دیتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا ہے اور ہینیس کے مطابق ایسیٹ وہ سبسٹانس ہے جو ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروڈن آئین دے اور بیس وہ سبسٹانس ہے جو کہ ایکوہ سلوشن میں ہائیڈروڈن آئین دے اوکے جی وشو بیسٹ اوف لک اللہ حافظ